اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام خالط الناس مخالطتا انمتم معاہا بکو علیکم و انعشتم حنو علیکم نحج البلاغہ حکمت نمبر دس امیر المؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا کریں مولا کائنات علی علیہ السلام اپنے اس قول میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برطاؤ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا برطاؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر سکیں کہ ہمارے زندگی میں لوگ ہمارے دیدار کے مشتاق ہوں اور جب ہم ان کے درمیان نہ رہیں تو ہمیں یاد کر کے گریہ کریں ظاہر سی بات ہے لوگ اسی وقت کسی کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں جب ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہو اور لوگوں کے دلوں میں اسی وقت محبت ہوتی ہے جب ہم لوگوں کا احترام کریں ان کے ساتھ عدب سے گفتگو کریں ان پر احسان کریں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں آج امام علی علیہ السلام کی شہادت کو چودہ سو سال گزر چکے ہیں آپ کے دشمنوں نے چاہا تھا کہ آپ کے نام اور آپ کے ذکر کو مٹا دیں لیکن آج آپ کا نام اور آپ کا حسین ذکر اور پاک دلوں میں آپ کی محبت و ولایت باقی ہے اور آپ کے چاہنے والے آج تک آپ کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین